الحمدللہ آپ نے میرے شیخ کامل کے ارشادات سے استفادہ کیا اور کافی دیر سے یہاں موضوع کی بارگاہ میں حداعی عقیدت پیش کیا جا رہے ہیں میں نے بھی بہت ہی مختصر پیغام کے حد تک اپنی بات کو محدود رکھنا ہے اور ہم نے نماز جمعہ بھی ادا کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے بے مثال شان عطا فرمائی رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے اس قدر شان عطا فرمائی جن کا کوئی ادھرker ہی نہیں سکتا آلہ حضرت نے کہنا کہ آپ کے تو وصف ععبِ تناہی سے ہیں بری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے ایک تو بے مثال شان عطا فرمائی ہے اور پھر خلقت تا مبر رہ من قل لعائیت رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے ہر ععب سے پاک تخلیف فرمایا حضور علیہ السلام میں ساری کائنات مل بھی جائے تو کوئی عیب نہیں نکال سکتی کوئی نقص نہیں نکال سکتی ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ہر تقریر کامل ہے کہ ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تو کوئی عیب ہے ہی نہیں کوئی کمی کا تصور ہے ہی نہیں تیرے توصف عیب تناہی سے ہے بری حیرہو میرے شہ میں کیا کیا کہو تجھے رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ عنہ troll cur 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 حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو ہر صفت میں کسرت عطا کی ہے ہر صفت میں بے نظیر و بے مثال بنایا ہے یعنی رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر صفت میں ہر انداز میں ہر شان میں ایسی کسرت عطا کی کہ قیامت تک قرآن اعلان کر رہا ہے کہ جس کو میرے حبیب علیہ السلام کو جس انداز میں دیکھنا ہے جس طرف سے دیکھنا ہے جس جہد میں دیکھنا ہے آکے دیکھ لے اس کو انہا تین اکل قوسر کی عملی تفسیر نظر آئے گی اس کو انہا تین اکل قوسر کی تفسیر نظر آئے گی کہ حبیب علیہ السلام کو اللہ نے قسرت عطا کی ہے جیسے حضور علیہ السلام کی رحمت بے مثال جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار بے مثال جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسنہ جمال بے مثال ہے میں سے ہی حضور علیہ السلام کی ایک بڑی شانوں میں سے شان یہ ہے کہ حضور کا علم بھی بے مثال ہے حضور علیہ السلام اس کائنات کے سب سے بڑے عالم ہیں کائنات کے کیا؟ حضور علیہ السلام برماتے ہیں میں تو اپنے رب کا بھی سب سے بڑا عالم ہوں حضور علیہ السلام برماتے ہیں میں اللہ کا سب سے بڑا عالم ہوں خدا کا سب سے بڑا عالم ہوں اب بتاؤ جو خدا کا سب سے بڑا عالم ہے خدائی میں تو یہ علم سے پشیدہ ہو سکتا ہے اللہ کا سب سے بڑا عالم ہوں سے مراد حضور علیہ السلام برماتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں بھی اگر سب سے زیادہ جانتا ہوں تو میں جانتا ہوں اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں خلقت میں تو میں جانتا ہوں مجھ سے زیادہ خلقت میں اللہ کو کوئی نہیں جانتا اللہ کی شان کو سب سے زیادہ جاننے والا میں ہوں اس کی سبات کو سب سے زیادہ جاننے والا میں ہوں یہ جو لمحہ تھا جس کو علیہ حضرت کہتے ہیں وہاں سے پیہم تقاضِ آنا یہاں تا مشکل قدم بڑھانا جلال و حیبد کا سامنا تھا تقاضِ آنا یہاں تا مشکل قدم بڑھانا جلال و حیبد کا سامنا تھا جمال اور احمد اُبھارتے تھے اللہ برمانے عدلو من نیا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب آئیے اب یہ درمزی اور مشکات کے حدیث ہے حضور علیہ السلام برماتے ہیں اللہ نے اپنا ہاتھ جیسے اس کی شان کے لائک ہے جیسے اس کی شان کے لائک ہے ہاتھ اس کا دست قدرت حضور علیہ السلام برماتے ہیں اس نے میرے شانوں کے ترمیان رکھا میں نے اس کی ٹھنڈا کوپلے سیلے میں محسوس کیا یہ وقت تھا حضور علیہ السلام برماتے ہیں محفی السلامات و محفی الارض یہ وہ وقت تھا کہ جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں ہے اللہ نے مجھے ہر شیعہ کا علماتہ برما دیا ہر شیعہ میرے آگے آیا ہو گئی اور حضرت کہتے ہیں اب بھی تمہیں کسی اور دلیل کی ضرورت چاہیے اور کوئی غیب کیا آپ سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا آپ پہ کروڑا درود وہ تو وہاں چاہ کہنا قدس و مال کے حدیث ہیں حضور مدینہ شریف میں دعا برما رہے ہیں دعا برما دے برما دے مسکرہ پڑتے ہیں یہ حدیث قدس و مال میں موجود ہے مولا کارنا زاد بطول شیعر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضورت سے حفظ کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا برما رہے تھے دعا کے دوران تبصف برمایا اب پھر دعا جاری برما دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم بھی یہ شروع کریں یہ کیا کام ہے کیا یہ قبولیت دعا کا گویا کے باعث بنتا ہے یہ عمل کیا تھا حضور نے برمایا علی کچھ اور نہیں تھا جب نے دعا کر رہا تھا منڈی والا سننا اور ان چہلوں کو کیا پتا کہ نبی کو علم نہیں ہے ہوگا کوئی تمہارا جو چہل ہو اور علم لا جالتا ہو ہمارا نبی تو اس قائلات کا سب سے بڑا عالم ہے ختم لبوت کا تاک شجا کے جو عاملہ کا لال فاطمہ کا بابا اس واطمی جس کا کبہ دے خزرا مدینہ ملبرہ میں چبک رہا ہے تم نے پتا نہیں کس کو دیکھ لیا جس کو پچھڑوں کا علم نہیں جس کو عقلوں کا علم نہیں جس کو دل کی خبروں کا علم نہیں ہوگا کوئی تمہارا دادا کوئی تمہارا جھوٹا جو چہل ہو اور تم نے اسے دیکھ لیا میرے نبی سے بڑا حلم تو خلقت میں ہی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر انہیں کیا پتا کہ میرا نبی کیا ہے انہیں کیا پتا کہ میرا آنکھا کیا ہے یہ گندے گھاٹ کے پالی پی لے والوں ارے ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا پوچھ حل کو محبوب دکھائے نہیں چاہتے کبھی ہمارے پاس ہو رہا کبھی بریلی کا پالی پیو کبھی بریلی سے عشق جاپ پیو تو پھر یہ نہیں کہو گے نبی کو کچھ بتا نہیں پھر یہ کہو گے سرِ عرش پر ہے تیری کذر دلِ برش پر ہے تیری نظر یا رسول اللہ یہ منبی کیا ہے یہ منبی بہت دیل کیا ہے ملکوں تو ملک میں کوئی شئے نہیں وہ جاں کچھ بے آیا نہیں اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم برما رہے ہیں دعا کی بات یاد ہے نا جو میں کر رہا تھا میں ایک سکسٹین کی سپیڈ میں تقریر کر رہا ہوں میرا ساتھ چلیے گا تاکہ آپ صفات بھی کر سکے تاکہ آپ کو سمجھ بھی لگ سکے ہم نے نماز پڑھنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاہ درما رہے ہیں مولا علی نے عرش کی قنزل و مال میں حدیث ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہوئے تبسم فرمایا پھر دعا جاری حضور نے فرمایا جب میں تبسم کر رہا تھا دعا میں اس کی وضع یہ تھی میں دیکھ رہا تھا اللہ پلی شان قدرت کے مطابق مجھے دیکھ کے تبسم کر رہا ہے میں اللہ کی سلط پوری کر رہا تھا اللہ اکبر مجھے بتایا رسول اللہ علیہ السلام کے حدیث بخاری میں موجود ہے حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ اس وقت کوئی شہ مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے اور یہاں شہین میں امام احمد رضا آلہ حضرت کہتے ہیں ہر شہ مراد تھی حضور برمارہ میں یہاں بیٹا ہوں کوئی شہ مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے یہاں تک کہ قیامت میں حوضر قوسر کو قریب سے دیکھ رہا ہوں صرف اب نہیں دیکھ رہا جب تم قیامت کے دن حوضر قوسر میں میری جانب آو گے میں آج یہاں بیٹے تمہارے اس آلے کو دیکھ رہا ہوں جب حضور بخاری میں حدیث موجود ہے حدیث بخاری حضور یہ فرما رہے ہیں میرے صحابہ میں بیٹا تم میں ہوں لیکن کائنات کی کوئی چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے احناق میں بخاری کا سب سے بڑا اشارہ علامہ بدردین اینی کہتا ہے کہ جب حضور نے یہ فرمایا کہ اس وقت کوئی شہ مجھ سے پوشیدہ نہیں ہے یہ وہ وقت تھا کہ حضور بیٹھے مدینہ میں تھے لیکن پلاہ جاب اللہ کے لوار و تجلیات جب اشارہ کر رہے تھے اب مجھے بتاؤ جسے خدا نہیں چھپا جب مدینہ شریف ہے بیٹھ کے اللہ کو شعال قدرت سے جیسے اس کے لائک ہے تمسم کرتے دیکھ سکتا ہے مجھے بتاؤ جس سے خدا نہیں چھپا اس سے فنڈی بہت دین میں رہنے والی خدا ہی چھپے گی اس سے یا رسول اللہ کہنے والی یہاں کے غلام چھپے گے علی اللہی میرے نبی علیہ السلام کے آگے سب کچھ اللہ نے آیا کر دیا جب ہی ہم حضور کے علم کی بات کرتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں اوہ بھائی کہاں سے آئے ہو کوئے کمنڈ کو بڑے ہو جاؤ خود امنڈ کہتے ہو نا اب کوئے کمنڈ تمہاری اکل پر پڑھ دے پڑے ہوئے ہیں نبی کو علم غیب نہیں سولہ سال پہلے کوئی ان کے پیچھے تمہ پڑے نبی کو علم غیب نہیں ان کے عربی منانا جائز نہیں بار بھی منانا جائز نہیں نبی کو اختیار نہیں سترہ سال پہلے بھی یہی تقریر تھی بارہ سال پہلے بھی یہی تقریر تھی آج بھی یہی تقریر ہے اور ہمارے اہل سنت کے علماء ہیں تو آج الہاد کا مقابلہ کر رہے ہیں ہمارے اہل سنت کے علماء ہیں جو آج نبرلزم کو جواب دے رہے ہیں ہمارے اہل سنت کے علماء ہیں جو آج مادرلزم کو جواب دے رہے ہیں ہمارے اقابر ہیں جو سکللزم کو جواب دے رہے ہیں ہمارے اقابر ہیں جو دین کو آج ایک ایک چیز جو سائنس انیونٹ کرتی ہے سائنس بڑا سوڑا سوڑا چوڑا کر کے آتی ہے کہ ہم نے یہ انیونٹ کی ہے ہمارے اقابر ہیں ہمارے اہل سنت کے اقابر ہیں جو اس میں قرآن و حدیث کی جو ہے وہ کھنگالتے ہیں اور اس میں سے دشاہ نکالتے ہیں اور سائنس کا فتاتے ہیں جو تو آج بتا رہی ہے چودہ سو سال ساڑے چودہ سو سال پہلے میرے نبی پہلے سے بتا چکے ہیں تم وہی کے بھائی کھنے ہو علم غیب نہیں حاضر ناظر نہیں مختار قل نہیں یہ نہیں تو وہ نہیں تمہیں بھائی بڑے ہو جاؤ یہ بتاؤ یہ بتاؤ کہ تمہارے علم کا جو ہے وہ اب کہاں سے آیا ہے تمہارے علم کی بنیاد کہاں کسی نے کہا مدرسہ کسی نے کہا سکول کسی نے کہا یونیورسٹی کسی نے کہا پلمبر تھا انجینیر تھا کیا تھا کیا تھا اب یہاں بیٹھ گیا وہاں کام نہیں چل رہا تھا سمجھا گئی یہ تھا وہ تا جہروں مارتا تھا کچھ بھی نہیں تھا دین کا پتہ ہی نہیں تھا درسی تھا کپڑے سیدھا تھا کام نہیں چلتا تھا یہاں آکے بیٹھ گیا کسی نے بتایا کہ میرا علم جو ہے وہ سکول سے ہے کسی نے کہا میرا علم کالج سے ہے میں نے کہا بات سنو جن کا علم کا جو ہے وہ بنیاد سکول کا علم ہے جن کے علم کی بنیاد کالج کا علم ہے یہ نیورسٹی کا علم ہے یا مدرسے کا علم ہے مجھے بتاؤ یہ بتاؤ کہ اس علم کا تعلق کہاں سے ہے عالم دنیا سے ہے یا عالم غیب سے ہے کہا عالم دنیا سے ہے اس کا علم کا سورس کیا ہے کہا عالم دنیا میں نے کہا بات تمہارے علم کا سورس ہے وہ سکول یونیورسٹی کالج اور اس کی بنیاد تعلق کہاں سے ہے عالم دنیا سے ہے مجھے بتاؤ نبی کے علم کا سورس کیا ہے نبی کے علم کا سورس وہی ہے نبی کا علم کہاں سے آتا ہے نبی کا علم وہی سے آتا ہے نبی کا علم کا سورس وہی ہوتا ہے اب بتاؤ وہی کا تعلق عالم دنیا سے ہے یا عالم غیب سے ہے وہی کا تعلق عالم غیب سے ہے اور نبی کا علم کا سورس کا ہے نبی کا علم کا سورس وہی ہے اور وہی کا تعلق عالم غیب سے ہے نبی کو علم غیب لہی اور بٹے موترہ کہاں سے مو لے کے آ جاتے ہو کالوی شکل لے کے پتصورت موتی لے کے نبی کو علم غیب لہی اور تو میرا نبی ویکھی آئی لہی نبی کا علم کا سورس وہی ہے وہی کا تعلق عالم غیب سے ہے نبی کا علم کا تو آغاز ہی علم غیب سے ہوتا ہے کہاں سے آ جاتے ہیں وہ اٹھا کے نبی کو علم غیب نہیں اور دیکھو نا یا میں بیٹھا ہوں میرے شیخ عامل کی آپ نے گفتگوز نہیں یہاں میں بیٹھا ہوں یہاں علماء بیٹھے ہیں یہ مولانا بیٹھے ہیں یہ مولانا بیٹھے ہیں راتوں کو سوتے نہیں ہیں اٹھ جاتے ہیں کبھی قرآن کھولتے ہیں آج میں نے عظمت مصطفیٰ بیان کرنی ہے کبھی حدیث کھولتے ہیں آج میں نے شاہل مصطفیٰ بیان کرنی ہے پھر لیٹھتا ہے پھر اٹھ جاتا ہے نہیں یار مجھے کچھ مل جائے نہ میں بتاؤں کہ حضور کے پاس یہ ہے حدیث کھولتے ہیں مجھے کچھ مل جائے نہ کہ میں بتاؤں حضور کے پاس یہ ہے امام ابو حنیفہ کا کھولے گے ابو منصور مہتوریدی کا کھولیں گے اور دیکھیں کہ کچھ ملے ہم اور نئی چیز بتائیں حضور کے پاس یہ ہے پھر احمد رزارہ کو کھولیں گے آلہ حضرت کا کھولیں گے اس لیت سے کہ ترجماتہ رہیں گے تب یہ پتا چلے گا فتوہ پڑھے گے تب یہ پتا چلے گا حدیث میں تفسرہ پڑھے گے تب یہ پتا چلے گا نات پڑھے گے آلہ حضرت کی تب یہ پتا چلے گا حضور یہ ہے ہمارا یہ مقدر ہے ہم جب تحقیق کرتے ہیں نیت یہ ہوتی ہے بتائیں حضور یہ ہے اور پتو کی اولاد تُو نے کلبہ بھی میرے نبی کا پڑھا اور جب تحقیق کرتا ہے مقصد یہ ہوتا ہے بتائیں کہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے علم نہیں ہے اختیار نہیں ہے استعالت نہیں ہے وسیلہ نہیں ہے ہم جیسے ہیں فلاہ ہے ابے تُو کہاں سے آ رہا ہے قلبہ کدہ پڑھیا ہے قیامت کا دل کیا کہے گا اللہ کے حضور یہ ثابت کرتا رہا تھا کہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے ہم احمد رضا والے تو قیامت کا دل جائے گے انطلاع کہے گے یہ اللہ کچھ اور نہیں لیکن ساری زندگی یہ کہتے آئے ہیں سب سے آلہ ہو آلہ سب سے آلہ ہو آلہ اپنے مولا کا پیارا دولہ آلب کا دھونہ اور پھلک سے آلیہ آلیہ سے رسول مردی والے ہو حد چکے کا ہو سب رسولوں سے آلہ رسول اللہ سرزاہ علیہ وآلہ اینہ نے کیا پتا ہے وہ میں ایک دو آیا تو نبی پہ تغریر کر رہا بان جو ایک راو اٹھے انہیں زندہ ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے میں نے کہا یہ بتاؤ ہجرت کی رات میرا نبی چھپکے نکلاتا یا سینہ تان کے بیچ سے نکلاتا دروازے سے نکلاتا یا چھپکے نکلاتا کیا خیال ہے تم چھپکے بھاگتے ہو چادرے لپیٹ کے تمہیں کیا پتا میرا نبی کیا ہے تمہیں کیا پتا عشقہ مصطفیٰ والے اپنے نبی کو کیسے پہچانا کرتے ہیں ہجرت کی رات چالیس کافر میرے نبی کے گھر کو کارڈن آف کیے ہوئے ہیں گھیرا ڈالے ہوئے ہیں چالیس کافر یعنی اسی آنکھیں میرے نبی کے دروازے پر لگی ہوئی ہیں کیا خیال ہے بیچ میں کوئی کارڈا ہو تو پتا نہیں لیکن چالیس کافروں کی اسی آنکھیں تو ہوں گی نا دروازے پر لگی نیت کیا ہے نبی نکلے تو حملہ کرے گی اللہ حافظ بھائی میرے نبی چھپکے نہیں نکلتے ہیں میرے نبی اپنے محل مبارک سے نکلتے ہیں شان اور شاکت سے نکلتے ہیں مٹی اٹھاتے ہیں ہوا میں اڑاتے ہیں اللہ برماتا وَمَا رَمَئِ تَا اِذْ رَمَئِ تَا وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا یا مٹی حبیب نہیں پھیک رہے یا مٹی تو اللہ نے پھیکی ہے اندے ہو جاتے ہیں میرے نبی بیج سے گزر جاتے ہیں نظر نہیں آتے کہا نبی زندہ ہے نظر کیوں نہیں آتے میں نے کہا آپ کے دادا کے شاملے سے گزر گئے تھے اس کو مکہ میں نظر نہیں آئے تجھے ملٹی ماہ دین میں نظر آئے گے اور ایک کا حصہ نہیں دیدار نبی کا بجال کو حبیب دکھائے نہیں جاتے کہا زندہ ہے تو مدینہ شریف چلو ایک چیز اٹھاؤ اور حضور کی بارگاہ میں یوں کرو زندہ ہے تو پکڑ لیں گے میں نے کہا کیا دلیل دی ہے میں نے کہا اللہ تو زندہ ہے نا ایک بار یوں کرو کہ پکڑ لیں یہ بھی کوئی دلیل ہے دینے والی یہ بھی کوئی بات ہے کرنے والی وہ زندہ اس لیے ہیں کہ تمہاری چیزیں پکڑے نہیں قائلات میں کوئی لبہا ان کی اجازت کے بغیر نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے یہ ہمارا نبی ہے یہ ہمارا نبی ہے اللہ اکبر میں نے بابات کو سمیٹنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سنو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان سنو اللہ نے میرے نبی کو کیا مرتبہ اور مقام اتا فرمایا کما حق کو ہوں تو کوئی جان ہی نہیں سکتا بس میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں دس منٹ میں میں نے بات کو ختم کر دے رہا ہے اور پھر انشاءاللہ ہم نے جمعہ سے جمعہ ادا کرے ہمیں تو سمجھ ہی نہیں لگتے تم پتہ نہیں کہاں سے علم نہیں یہ نہیں وہ نہیں ہمارا امام تو ساری زندگی بیان کرتا رہا مطاب میں بیٹھے ہیں سوال ہوا علم مصطبہ کو وہی بیٹھ کے پورا رسالہ لکھ دیا کہ ما کانا و ما یقول کی تمام خبر اللہ نے حضور کو عطا کی ہے واپس آئے دل نہیں بھرا ایک اور لکھ دیا پھر دل نہیں بھرا ایک اور لکھ دیا کسی نے اختیار مصطبہ پر سوال کیا میرا امام احمد رضا نے پوری کتاب اختیار مصطبہ پر لکھ دی کسی نے علم غیب پر سوال کیا تین کتابیں لکھ دی کسی نے وسیلے پر سوال کیا پوری کتاب لکھ دی کسی نے ندائے یا رسول اللہ پر سوال کیا پوری کتاب لکھ دی فتاہ و رزویہ جہاں پر دیکھونا جہاں وہاں فقی مسائل ہیں جہاں قائد باطلہ کا رد ہے وہاں جہاں قائد باطلہ کا رد کیا رسائل پڑھو جو اس میں ہے میرے امام کے کیا حضور کی شان میں میرے امام کے احادیث میں تفسرہ پڑھو میرے امام کا شان رسالت میں تصنیف دیکھو تصنیف دیکھو تحریر دیکھو نات دیکھو ترجمہ قرآن دیکھو وہ نبی کا ترجمہ قاری نبی کا رہے ہیں یہاں ترجمہ میرے غیب کی خبر تیرے والے عبیب کیا جا رہا ایک ایک بات پہ حضور علیہ السلام کا وہ کیا ترجمہ کر رہے ہیں اور عالی حضرت کہہ رہے ہیں یار اے میرے حبیب ہم نے آپ کی وجہ سے اگلوں کے اور پچھلوں کے تمام گناہ بات کر دیئے سمیدار علیہ ایک ایک بات پہ تمہیں جان ملے گا عشق مصطفیٰ کا تم ہم پانچ منٹ حضور کی تعریف خطبے میں کیا کر دو پھر پندرہ منٹ نفی میں لگاتے ہو میرا امام کا سنو ساری زندگی حضور کی شان بیان کی آخر میں کیا کہا تیرے تو وصفے پہ تناہی سہ پڑی حیرہ ہو میرے شاہ کیا کیا کبھو تجھے جہرہ میں بار میرے ساتھ کا ہونا تیرے تو 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 اس سے بتناہی اسے پڑی پہرہ ہو میرے شاہ پہ کیا کیا کہو ملکہ تیرے تو ملکہ ملکہ حیران بیٹے ہے یا رسول اللہ سب کہہ دیا لیکن پھل بڑھتا ہی نہیں ہے سر ورہ یہ آغاز نہیں کر رہے سب کچھ حضور کی شال میں کہنے کے بعد بے پاسو کے کہہ رہے ہیں سب کچھ حضور کی شال میں کہنے کے بعد چھ حضور کی شال میں کہنے کے بعد باغِ خلیل کا دول زیوان قلم دوڑ دیا میرے امام نے لیکن رازال خلق سخر اس میں کر دیا کہ خالق کا خلق کا آنکھا کہو تجھے خالق کا مردہ خلق کا آنکھا کہو تجھے خالق کا مردہ خلق کا آنکھا کہو تجھے خالق کا مردہ خلق کا آنکھا کہو تجھے خلق کا مردہ خلق کا مردہ اس میں میں نے بات کو ختم کرنا ہے بہر پور توجہ آب کی درکار ہے بہر پور توجہ درکار ہے اوہ میرے مصطفیٰ någonting چھڑ دو یہ دیکھ نہیں سکتے یہاں پر نہیں دیکھ سکتے وہاں پر نہیں دیکھ سکتے میں نے کہا ہے اچھا جی ٹی وی پہ ہمارا لائیو بیان سن رہے ہوتے ہو کہاں بیان کر رہے ہیں آپ کہاں سے دیکھ رہے ہو ساؤت افریقہ سے مہینہ پہلے کا بیان ہے نہیں نہیں ابھی ہو رہا ہے ایک سیکنڈ کی بھی ڈیلے کے بغیر ہم یہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ٹیلی فون کیا ریکارٹڈ کال ہے کہاں نہیں ایک سیکنڈ سے پہلے ہمیں کال یہاں پہنچ رہی ہے واہ 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 صدقے نہ جاوہ بھلکہ کیوں صدقے جاوہ ہاں بھٹکار نہ ہوتا ہے رہی بات پر یہ جملہ بہتر ہے کیا خیال ہے بھٹکار نہ ہوتا ہے رہی بات پر نبی نہیں دیکھ سکتے ہاں آپ ساؤت افریقہ میں بیٹھ کے ہماری تقریر دیکھ سکتے ہیں ایک منٹ کی ڈیلے کے بغیر دیکھ سکتے ہیں کہا یہ تو سیٹلائٹ ہے نا منڈی بھاو دن سے سیگنل سیٹلائٹ بکڑتی ہے پوری دنیا میں دوسری سیٹلائٹ سیف کے ذریعے یا ہوسی کے ذریعے جو ہے جوائے آتی ہیں اور میرا موبائل اس کو کیش کرتا ہے اور یہ سارا عمل ایک سیکنڈ میں ہو جاتا ہے میں نے کہا تجھے سیٹلائٹ پہ تو یقین ہے کہ ایک لمحے کی در لیر کے بغیر یہاں سے ساؤت افریقہ تجھے ہماری تقریر دکھائے جا سکتی ہے تو جس کے علم کو اللہ تعالیٰ وَعَلَّمَكَ مَعْلَمْ تَقُلْ تَعْلَمْ کہے اور فضلِ عظیب کہے جس علم کو اللہ کلیل کہہ رہا ہے اس کلیل میں سے ایک حصہ سیٹلائٹ ہے اور اس میں تجھے اطلاع اعتباد ہے وہ منڈی بھاو دن سے ساؤت افریقہ میں تجھے ایک لمحے میں بات پہنچا سکتا ہے اور جس کے علم کو اللہ فضلِ عظیب کہہ رہا ہے اس پہ اختلاف کرتا ہے کلبہ زبال سے دپڑ لیا تستی پھر کلب ہوتی تو ایسی بکواس تو نہ کرتا بخاری میں ہے حضور علیہ السلام مسجد نبی میں جلوہ کر رہے ہیں سیم ان کے ڈھوڑوں کو ذرا اندازہ لگاؤ نبی نہیں دیکھ سکتا حضور علیہ السلام جلوہ کر رہے ہیں صحابہ کہتے ہیں ایک صحابہ کا لشکر شاہ میں مہتب کے مقام پر غضوات کے لئے ہیں ہم پریشان ہیں یہ فیری ٹیلز نہیں سنا رہا ہے یہ بخاری میں موجود ہے فیری ٹیلز اور لوگ سناتے ہیں ہم نہیں سناتے ہیں بڑے غار سے بات سننا رسول اللہ علیہ السلام کا دربار اکدس ہے صحابہ پر ایک چان ہے کہ موتہ میں نہ جانے ہمارے مشام میں حضرات صحابہ کی سوال میں ہوں گے حضور بیمبر پر جلوہ کرتے ہیں میں بتاتا ہوں نا صحابہ کہتے ہیں حضور نے فرمائے آپ زید بن حارسہ لڑ رہا ہے جنڈہ زید بن حارسہ کے آدمی ہیں آپ وہ شہید ہو گیا ہے اب اس کی روح نکل گئی ہے آپ وہ جنڈہ کی طرف پرواز کر رہا ہے اور اللہ اس کو جنڈہ میں داخل کر mentre چکایا پھر حضور فرمائے اب میں دیکھ رہا ہوں جنڈہ 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 اپنے ابھی طالب کے ہاتھ میں اب جنڈہ لڑ رہا ہے اب جنڈہ پر حملہ ہو گیا اب جنڈہ پر حملہ ہوا اب جنڈہ کی روح نکل رہی ہے اب جنڈہ کی روح آسمان کی جانب پرواز کر رہی ہے اب جعفر کو اللہ تعالیٰ نے جھنت میں داخل کیا ہے اور اب اللہ نے اس کو پڑ دیئے ہے جعفر تیار اڑنے والا کہا جاتا ہے نا اب جعفر کو اللہ نے پڑ دیئے ہے اور وہ جھنت کی زینے کر رہا ہے تم صرف یہاں دیکھتے ہو میرے نبی کو دیکھو یہاں بھی دیکھ رہے ہیں اور وہاں بھی دیکھ رہے ہیں روح نکلتی بھی دیکھ رہے ہیں وہاں جاتی بھی دیکھ رہے ہیں اور جھنت میں جاتے بھی دیکھ رہے ہیں صحابہ کہتے ہیں حضور مدینہ شریف میں بیٹھ گئے شام کا منظر ایسے بیان کر رہے تھے یا ہمیں لگ رہا تھا کہ غزوہ مدینہ میں ہو رہا ہے یا حضور شام میں بیٹھے ہیں یا مدینہ شریف اور شام کے درمیان کوئی پڑھتا ہے ہی نہیں حضور دیکھ کمیان کرتے جا رہے بخاری چاہے نظر نہیں آنے اس لیے کہا نا بین عشق نبی کے نہیں آتی بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری بخاری آتی تو ایسے دولا کہتے ہیں بخاری آتی تو کہتے ہیں ملکوت و ملک میں کوئی شاہ نہیں جلدی سے آخری تین منٹ میں بات سن اللہ تعالیٰ نے قرمائے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علم وحل بیان یہ آیات حضور کی شان میں لازل ہوئی ہے محدث ابن جوزی نے کہا امام کرتہ بھی کہتے ہیں خازن میں علاہ الدین بغدادی کہتے ہیں کہا کہ یہاں خلق الانسان میں انسان سے مراد حضور ہے علم وحل بیان سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو بیان سکھایا الرحمن ورحمن علم القرآن جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا کہ ہمیں نہیں سکھایا میں نے کہا ڈریکٹ تو نہیں سکھایا اور وہ کیسے میں نے کہا اللہ نے حضور کو سکھایا حضور نے صحابہ کو سکھایا صحابہ نے تابعین کو سکھایا وہ dialectعوین کو کرتے کرتے، کرتے یہاں تک پہنچے آپ کے استاد نے آپ کو میرے استاد نے کہتے، سمجھے یا نہیں سمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جب کو اللہ نے برائے راست قرآن سکھایا ہے جس کو رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن سکھایا اللہ اکبر ہل خیل انسان اللہ محل بیان یہاں کہاں انسان سے مراد حضور ہے اور اللہ محل بیان سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے حضور علیہ وسلم کو بیان سکھایا میں نے کہا تھا تیر میرے بڑے غور سے میری وآل صلوح اب قرآن اپنا تعرف کیا کرا رہا ہے قرآن قریم میں سورہ نمل میں اللہ فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان کا کوئی غیب ایسا نہیں جو قرآن میں موجود نہیں پھر کیا فرما رہا ہے پھر برمانہ ورارات بھی وَلَا يَا بِسِلْا اِلَّا فِي قِتَابٍ مُبِينٍ کوئی خوشکتر چیز ایسی نہیں ہے جس کا علم قرآن میں موجود نہ ہو پھر اللہ کیا فرما رہا ہے فرما رہا ہے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز یا بڑی سے بڑی چیز ایسی نہیں ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود نہ ہو پھر فرما رہا ہے اب آپ پہ دو کتاب ناظر کی تبیانا لِقُلْ لِشَهِ اس میں ہر شئے کا واضح بیان ہے جب قرآن میں ہر غیب موجود ہے یہ قرآن کا اپنا دعویٰ ہے ہر خوشک اور تر کا علم ہے یہ قرآن کا اپنا دعویٰ ہے قرآن میں ہر چھوٹی اور بڑی چیز کا ذکر ہے یہ قرآن کا اپنا دعویٰ ہے اور ہر شئے کا واضح بیان ہے یہ قرآن کا اپنا دعویٰ ہے ہر غیب موجود ہے کوئی جائب ایسا نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو یہ قرآن کا اپنا دعویٰ ہے اب بتاؤ حضورﷺ نے قرآن سیکھا کس سے کس سے الرحمن وہ رحمن علم القرآن جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن سکھایا اب مجھے بتاؤ اگر میں کسی کا یاد دل کرے قرآن پر قائل محاصل کرنے کا عدقہ جا کے داخلہ لے لیں وہاں پڑھتا رہے پھر جامعہ نظامیہ میں جا کے داخلہ لے لیں وہاں پڑھتا رہے پھر جامعہ نعیمیہ قرآچی چلا جائے وہاں داخلہ لے لیں وہاں پڑھتا رہے اظہر میں چلا جائے وہاں پڑھتا رہے ابر علی شریف میں چلا جائے وہاں ہوا وہاں آ جائے گا جتنا وہاں ہوا وہاں آ جائے گا اللہ برما رہے قرآن میں ہر غیب موجود پھر والارات بن والایا بسن اللہ فتو طاب مبین اب پھر بتاؤ حضور کو قرآن سکھانے والا کون اب جو اللہ سے قرآن سیکھے کوئی علم رہ جائے گا کوئی غیب رہ جائے گا کوئی بات رہ جائے گی اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا وہ رحمان جس نے کچھ کچھ حبیب کو سکھا دیا قرآن اللہ بالقرآن مطلقل فرمایا دیا پتا چلا ہر غیب قرآن میں موجود ہے نص ہر خشکتر قرآن میں موجود ہے یہ نص ہر چیز کا واضح بیان موجود ہے یہ نص اور اللہ خود سب کچھ عبیب کو سکا چکا ہے یہ بھی قرآن کی نص اب بتاؤ علم غیب ہے یہ نہیں اب بتاؤ ہر چیز کا علم ہے یا نہیں اب بتاؤ انکار کہا لے کے جائے گا اب بتاؤ اس نص کا ارکال ہم نہیں کہتے خود ہی بتاؤ پلے آپ کو تمہیں کہا لے کے جائے گا بچہ ایسا ہے تو ہر حفظ قرآن کے پاس ظل میں غیب ہے میں نے کہا یہ بھی قرآن بتا رہا ہے حبیب لوگوں کے آگے اتنا پیان کرو جتنا ان کے لی طرف نازل کیا گیا یہاں عالی حضرت کہہ رہے ہیں اس سے پتا چلا کہ قرآن کے پہ شمار علوم ہے جو صرف حضور کے پاس ہے لوگوں کے لیے اطلاع بیان کیا جتنا ہل کی تبلیغ کے خاطر بیان کیا گیا یہ میرے نبی علیہ السلام کا علم ہے اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار رکھے اللہ ہمیں حضور کا نمک حلال رکھے ان بدرسیبوں میں ہم شامل نہ ہوں جو اپنے نبی کی شانوں پر روکے اپنے نبی کے ذکر سے روکے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں سننے کے ان کا بروڑ پرے ایسو میں اللہ ہمیں نہ رکھے ہمیں اللہ ایسو میں رکھے جو اپنے نبی کا ذکر سن کے جن کا چہرہ کھل جاتا ہے ہمیں اللہ تعالی ایسو میں رکھے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سن کے خوش ہو جاتے ہیں میرے شیخ قامل کو دیکھونا ساری زندگی رسول اللہ علیہ السلام کے ذکر میں بس ہر کی ہے الحمدللہ ساری زندگی لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں جوڑا ذات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑا ہے ساری زندگی نہ اپنی بات کی ہے نہ اپنی بات کروائی ہے بات کی ہے تو رسول اللہ کی کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور کروائی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کروائی ہے یہ ہزارہ لوگ بیٹھے اور ان سے مسلمے ہاتھ اچھا کے بتاؤ کبھی اپنا نام لینے کا درست دیا ہے ہاتھ اچھا کے بتاؤ کبھی اپنے نام لینے کی تلقین کی ہے کبھی اپنے نقمیں پڑھنے کی تلقین کی تلقین کی دبا سے ایک کی کہ رسول اللہ کا ذکر کرو اپنا ذکر کرنا بھی ہے تو ایسے کرو کہ ہمیں پاس جو کچھ بھی ہے رسول اللہ علیہ السلام کی دین ہے ایک نہیں ہزار نہیں لاکھوں دنیا میں ایسے نوجوان ہیں لاکھوں دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق ذات رسولت صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا کیونکہ جس مسجد پر بیٹے ہیں یہ آج کی مسجد نہیں ہے کہ کوئی ویراج اٹھ کے بے گیا الحمدللہ نسل در نسل در نسل در نسل وہ عزل سے میرے آقا میں غلام ابن 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 غلام بھئی کیوں کسی کا طر پہ جاؤں ان کا صدقہ چھوڑ کر نسل در نسل حضرت خواج عبدالکریم کا نام دنیا تصفق میں جگ بگا رہا ہے جن کے دربار میں جھاڑو بارنے والے بڑے بڑے شیوخ بنے جن کے دربار میں جھاڑو بارنے والے جن کے چودیاں اٹھانے والے حضرت خواج عبدالکریم کے قدب چومنے والے آسمانِ ولایت کے ستارے بنتے نظر آتے ہیں حضرت خواج عبدالرحوان بڑے بڑے علماء اور محدثین جن کی بارگاہ میں بیٹھ جزان ہوئے طلب مستحہ کرتے نظر آتے ہیں حضرت خواج عبدالرحوان جو جب کہتے ہیں فانبی اللہ حیون یارزک یارزک لہی قائعہ تفصیل یارزک کہ تقسیم کیا کرتے ہیں اس لیے لیتے ہیں کہ تقسیم کرو کوئی آئے میں نہیں مانتا کہا بداب اللہ دلیل سے مانگو گا یا دیکھ کے مانو گے وہ کہے دلیل سے مانو گا ہزار دلیلیں مل گئی کہا دلیلیں مل گونا قابل تردید ہیں لیکن دیکھ لے کو دل کرتا ہے ہاتھ رکھتے ہیں وہ اللہ 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 کرتے میں ہوش ہوتا ہے ہوش میں آتا ہے لوگ پوچھتے ہیں کیا ہوا کہ آنکھ بند کی دیکھا حضور چلوا کر رہے ہیں اور یہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں دیکھ لائے کال کہتا ہے نبی مر گیا میرا نبی توسلتا ہے وہ قادر حبیب الرحمن جو کہتے ہیں مجھے اگر حدیث سمجھ نہ آ رہی ہو تو اکثر مراقبے میں یہ کرم ہوتا ہے آنکھ لگ جاتی ہے صاحب حدیث خود خرم پروا دیا کرتے ہیں ان کا الحب دلاللہ فیض میرے شیخ اکامل نے جس طرح تقسیم کیا یہ اللہ والوں کا کام ہوتا ہے میرے شیخ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے فیضان کے قاسم ہے حضرت باعزید مستاوی کے فیض کے قاسم ہے اس دھرتی پر حضرت مجھتے دل پیسانی شیخ احمد سرہندی پاروکی کے فیضان کے قاسم ہیں ہم موت چھپا کے چلنے والی قوم نہیں ہے ہم سر چھکا کے آج سی میں تو چلنے والی قوم ہے لیکن اپنے آپ کو چھپا کے چلنے والی قوم نہیں ہے ہم سلطہ قوم ہے اب وہ ترخت ہے جن کی جڑے اتنی بضبوت ہیں اتنی بضبوت ہیں اتنی بضبوت ہیں کہ اس پر پالی سدیق اکبر سے لے کے بیرے شیخ تک کا فیضان موجود ہے میں دلیا پھر بھی الحمدللہ اللہ کا شکر کرتا ہوں یہ بتاتا ہوں میں آپ کا سامنے جو بیٹا ہوں اپنے شیخ کی نگاہ کا اثر ہے یہ سب میرے شیخ کی نگاہ کا اثر ہے اب آئی مولمی ہرگز نشد معلہ روم تا غلابیں شمس تبریزی نشد صرف اللہ اللہ کی اتاوے سے اللہ نہ بلے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں الحمدللہ صرف میرے شیخ نہیں جو جس شیخ طرقت کا مرید ہے جس کا شیخ کامل ہے جو جس شیخ طرقت کا مرید ہے جس کی دار جنی ہوئی ہے جو جس شیخ طریقت کا مرید ہے جو عقیدہ نہیں پکا اور لگوں کو ذاتِ رسالت سے جوڑ رہا ہے اس کو اپنا شیخ مبارک ہو اس کو اپنا تعلق مبارک ہو اس کو اپنی نظرت مبارک ہو ہم یہ نہیں کہتے ہیں صرف یہ سلسلہ ہے ہم کہتے ہیں جو سلسلہ ہے کوئی نقشمند جدی ہے سبحان اللہ کوئی چشتی ہے سبحان اللہ کوئی سحلورتی ہے سبحان اللہ کوئی قادری ہے سبحان اللہ جس کا رستہ گمبہ جے خزرہ تک جا رہا ہے سبحان اللہ جس کا شیخ اس کو رسول اللہ سے ملا رہا ہے سبحان اللہ لیکن یہاں میں اپنی بات کر رہا ہوں الحمدللہ ہمیں ناز ہے اپنے شیخ پر ہمیں ناز ہے اس نسبت پر ہمیں ناز ہے اس تعلق پر میں کہہ رہا ہے میں تو اپنے ذمہ دار ہونا دل کے تندر جھانکے تو کوئی نہیں دیکھ سکتا یہی کہہ سکتا ہے کہ یہ درست ہے ظاہر پر بات کر سکتا ہے بعد دن پر کسی کے بات نہیں کی جا سکتی لیکن الحمدللہ ہمیں اپنے تعلق پر ناز ہے ہمیں صدیق اقبر کی اس حصبت پر ناز ہے ہمیں اس صدیقیہ کی غلامی پر ناز ہے اور ہمیں اپنے شیخ کے اپنے اپنے پر ناز ہے الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ کا نمک حلال رکھیں وفادار رکھیں اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے مبستہ رکھیں ازان سبیں بنا لیجئے آٹھ جون کو انشاءاللہ عید کا شریف کا سالانہ اشتبا اللہ کے قرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور سیدہ کائنات سیدہ پاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشتبا اس کا عید کا شریف میں انشاءاللہ انعقاد ہوگا جس میں انشاءاللہ پوری دنیا سے لاکھوں کی دادات میں لوگ شریک ہوں گے آٹھ جون کو انشاءاللہ صبح کے وقت آل بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانٹرنزی کا شریف میں ہوگی جس میں انشاءاللہ احل سنت کے امام ربانی مجدد الفیسانی اور امام احمد رضا خانبری رحمت اللہ علیہ کی نظریات پر قائم علامہ only them no one else نظریات پر قائم علامہ جو فقر مجدد الفیسانی کے قائل ہیں اور جو فقر امام احمد رضا کے قائل ہیں وہی ہمارے امام ہیں نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے باقیوں کا اپنی مقتدی مبارک اللہ اکبر جو فقر اعلیٰ حضرت پر قائم ہیں جو فقر امام ربانی مجدد الفیسانی پر قائم ہیں وہ علماء انشاءاللہ جلوہ گر ہوں گے وہ بھی خطاب فرمائیں گے ہمارے شیخ کا بھی خطاب ہوگا میں بھی گفتگو کروں گا آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کی دعوت میں آٹھ جون آپ نے اجگہ آنا ہے ہماری دعوت میں انشاءاللہ سب کو دعوت دے اور کافلوں کے صورت میں آئے دورانے گفتگو مجھے گلتی ہوئی تو صدقے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو